موسیقی 13 جلائے 1931 کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام جدہ بنی مالک میں کاری محمد رفی اللہ ہزاروی امیر جمعیت علماء اسلام کے زیر صدارت ملکت ہوا مزید جانتے ہیں عمر فارو کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب کے شہدہ جدہ میں جمعیت علماء اسلام کے زیر قیادت 13 جلائے 1931 کو ازان کو مکمل کرنے کے لئے شہید ہونوالے کشمیری نوجوانوں کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لئے زیر صدارت محمد رفی اللہ ہزاروی جلاس منقد ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے رفی اللہ ہزاروی نے کہا کہ کشمیر کے مظلوموں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن اقام متحدہ اور انسان حقوق کی تنظیم میں اس پر خاموش تماشای بنے بیٹھے ہیں جو کہ قابل مظمت بات ہے جمعیت علماء جدہ کے جنرل سیکرٹری ایجنیر عبدالد سبور کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال کی تیسی تاریخ میں نہیں ملتی وادیہ کشمیر میں ازادی کا صورت انشاءاللہ ضرور تلو ہوگا سیکرٹری اطلاعات کاری حفیظ اللہ نے کہا کہ انڈیا کی قومت نے ایک عوام متحدہ کی قراردادوں کی درجیاں اڑائی ہیں الٹا ان کو انعامات سے نوازہ جا رہا ہے اجلاس سے دیگر شرکانے کشمیر فلسطین بنگلہ دیش کی کیمپوں میں پناہ گزین بہاریوں اور برما کے مظلوم مسلمانوں سمیت دنیا بر کے مظلوم مسلمانوں کی ازادی اور ظلم سے نجات کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی جبکہ جماعت کے رہنمہ اور کراچی جامعہ بنوریہ عالمیہ کے مفتی محمد نعیب اسلام آباد کے مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی مانسرہ کے مولانا شاہ عبدالعزیز راول پرنی اسلام آباد کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرعوف مولانا حسان عیاز اور دیگر وفات پانے والے مرہومین کے لیے فاتح خانے بھی کی گئی اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی موسیقی